سوال ہے ہمارے ہاں ایک مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ عیسیٰ کیلنڈر کافروں کا ہے اور مزید یہ کہ اس میں اے ڈی کا جو ورڈ آیا ہے اس کا مطلب ہے آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ مشہور بات ہے جبکہ ہم مسلمانوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کا رفع سماوی ہوا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا تھا کیا عیسیٰ کیلنڈر میں اے ڈی کا ورڈ بولنا انسان کو کفر میں مبتلا کر دے گا پلیز اس کی وضاحت فرما دے وضاحت کرنے سے پہلے میں عرض کروں گا ہمارے ان علماء کی اس قسم کی کمزور سوچ کے اوپر کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سوکارڈ وہابی ہیں کوئی علمی بات کرے اس سے کہہ دیتے ہیں یہ وہابی ہو گیا اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابوں کے ماننے والے بابی ہیں بلکہ ہم علمی کتابی بات کریں گے اور چونکہ ہمارے علماء کی اکثریت جو ہے وہ دنیاوی علم سے تو بالکل نابلد ہے بس کوئی بھی بات سن لی اسی طریقے سے اسے آگے ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی وجہ سے اتنی مسکونسپشنز امت کے اندر آ چکی ہیں اس میں میں اولاں جو مجرم ہے وہ علماء کی کم علمی کو سمجھتا ہوں میرے بھائیو اس کریٹیکل کوسٹن کا آنسر میں پانچ علمی پوائنٹس کی شکل میں دوں گا علمی پوائنٹ نمبر ون جو سن ہے یعنی سورج اس سے ریلیٹڈ جو کیلنڈر ہے اسے ہم کہتے ہیں سولر کیلنڈر اور جو مون سے ریلیٹڈ کیلنڈر ہے یہ کہلاتا ہے لیونر کیلنڈر یہ دونوں کیلنڈر جو ہیں وہ اسٹیبلش ہیں سولر کیلنڈر ہی کو ہم ایسوی کیلنڈر بھی کہتے ہیں اور لیونر کیلنڈر جو کہ شروع سے چل رہا ہے اسلام سے پہلے کا بھی لیکن اب اس کے اوپر اسلام کا ٹھپا لگ گیا ہے اسے ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے ادربائز وہ ہجری کیلنڈر نہیں ہے نہ وہ ایسوی کیلنڈر ہے بلکہ یہ سولر کیلنڈر اور لیونر کیلنڈر ہے یعنی سن سے ریلیٹڈ اور مون سے ریلیٹڈ سورج اور چاند سے ریلیٹڈ سولر کیلنڈر اس بنیاد پہ ہے کہ زمین جو ہے وہ almost 365 ڈیز میں سورج کے گرد اپنا elliptical orbit جو ہے یہ مکمل کرتی ہے اور اسی 365 ڈیز کو divide کیا گیا ہے بارہ مہینوں کے اندر اور دوسری طرف چاند جو ہے وہ almost 29 دن اور کچھ گھنٹوں میں زمین کے گرید اپنا orbit مکمل کرتا ہے تو وہ بھی جب ایڈ کیے جاتے ہیں تو وہ ایک سال کے اندر یعنی سولر ایئر کے اندر بارہ لیونر کے منس آ جاتے ہیں اس کا تعلق directly سورج اور چاند کا نہیں ہے بلکہ چاند زمین کے گرد almost ایک مہینے کے اندر جو 29 یا 30 کا ہو سکتا ہے اپنا orbit مکمل کرتا ہے تو یہ جب 12 مہینے ایڈ کیے جاتے ہیں تو یہ بھی almost 365 کے قریب بنتے ہیں یعنی accurately تو 354 ڈیز اور کچھ گھنٹے بنتے ہیں اور یہ 10 دن کا difference رہتا ہے 365 ڈیز اور 355 ڈیز کا اسی کی وجہ سے ہمارا جو رمضان موارے کا مہینہ ہے وہ پورے سال کے اندر transfer ہوتا رہتا ہے کبھی گرمیوں میں یعنی almost 36 سال کے اندر وہ revolve ہو کے دوبارہ گرمیوں کے روزے گرمیوں میں واپس اور سردیوں کے روزے سردیوں میں واپس آ جاتے ہیں کیونکہ وہ 10 دن کا فرق ہے 365 ڈیز سولر ایئرز کے ہیں اور 355 ڈیز almost لیونر ایئر کے ہیں اور مزے کی بات ہے دونوں میں ہی 12 مہینے ہیں سولر ایئر کے جنوری سے لے کر دسمبر تک 12 مہینے بنتے ہیں اور لیونر ایئرز کے ہمارے یعنی اسلام کے point of view سے جو ہجری کلنڈر ہے اس میں محرم الحرام سے لے کر اور ذو الحجہ تک یہ 12 مہینے بنتے ہیں اور یہ 12 مہینے ایک ایسا truth ہے جس کو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ طوبہ کی آیت نمبر 36 میں reveal بھی کیا ہے ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ اثناء عشر شہر بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی ہے بارہ 12 منہا اربعتن حرم جن میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں وہ چار مہینے کیا ہیں زیقادہ ذو الحجہ اور محرم کنزیکٹیو تین مہینے اور چوتھا رجب کا مہینہ یہ حرمت والے مہینے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور اسمان کو پیدا فرمایا ہے کہ مہینوں کی گنتی بارہ ہی ہے چاہے وہ لیونر ہو چاہے سولر ہو اس کے علاوہ بھی جو کلنڈر چلنے ہیں ان میں بھی بارہ کی گنتی چلتی ہے مجورٹی کلنڈرز کے اندر تو یہ ایک یونیورسل truth ہے تو یہ اب ایک لعدہ سے ایک یعنی سائنس کی فیلڈ کے لوگوں کو یہ چیز آسانی سے سمجھا جائے گی ویسے آپ گوگل میں جا کے یعنی لیونر کیلنڈر اور سولر کیلنڈر لکھیں تو آپ کو بقیدہ demonstrations original videos بھی مل جائیں گی جس سے آپ کو پتا چل جائے گا یہ کس طریقے سے orbits مکمل ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ساری کے سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں بلکہ میں تو آج فران بھائی سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں کوئی سائنس کی classes بھی یہ یہاں پہ شروع کرنی چاہیے specifically کم از کم ہمارے جو دیندار مبلغین ہیں یا دیندار جو علماء کا طبقہ ہے جو لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں ان کو بنیادی طور پر جو بنیادی physics ہے بنیادی biology ہے جیالوجی ہے embryology ہے اس سے related بنیادی وہ information تو آنی چاہیے کہ کم از کم قرآن حکیم کی وہ ایک ہزار کے قریب آیات جو scientific facts physical phenomena of nature خدا کے قوانین کو deal کرتی ہیں اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو ان کو کم از کم وہ سمجھ سکیں اور ان terms اور condition پہ یعنی لوگ کے سامنے بات رکھ سکیں اور کافروں کے سامنے نہیں سر آج مسلمان کے بچے بھی اتنے educated ہو چکے ہیں کہ ان تک بھی بات پچھانے کے لیے آپ کو بنیادی یعنی education آنی چاہیے میں سمجھتا ہوں ہر عالم دین کو پتا ہونا چاہیے کہ first law of thermodynamics کیا ہے law of conservation of energy law of conservation of matter کیا ہے second law of thermodynamics کیا ہے entropy کی سیز بلا کا نام ہے یہ وہ ساری terms ہیں جن کو آپ اگر جانتے ہوں گے تو آپ قرآن حکیم کی بنیاد پر تذکیر بھی آلہ اللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے ذریعے لوگوں کو خدا کا تعرف کروا سکتے ہیں ایتھیزم کے خلاف آپ بند باندھ سکتے ہیں خدا کے آپ واقعی صحیح representative باندھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ بنیادی علم ہوگا تو اسی حوالے سے میرا پچھلے ہی سنڈے کو ایک لیکچر ریکارڈ ہوا ہے وہ سارے ضرور دیکھیں یوٹیوب پہ جا کے لکھیں قرآن versus modern science ساتھ لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا میرا نام تو وہ آپ کو یوٹیوب پہ ایک کلپ مل جائے گا آلموسٹ ستر منٹ کا ہے سیونٹی ون منٹ کا تو اس میں میں نے اس حوالے سے کافی ڈیٹیل گفتگی آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا وہ ایک ہندو بھائی نے اتراز کیا تھا قرآن حکیم کی دو آیات پر سینٹیفک حوالے سے تو میں نے اس کا جواب دیا تھا علمی پوائنٹ نمبر ٹو میرے بھائیو سورج ہو یا چاند سن ہو یا مون یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی کیرییشن ہے یہ اور سولر کلینڈر یعنی جسے ہم عیسوی کلینڈر کہتے ہیں یا لیونر کلینڈر جو آج کی ڈیٹ میں ہجری کلینڈر بن چکا ہے یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں یہ کافروں کے نہیں ہیں یہ اللہ کے ہیں تو اللہ کے ہوئے تو پھر کافروں کے بھی ہوئے مسلمانوں کے بھی ہوئے کیونکہ اللہ تو کامن ہے کرییٹر تو کامن ہے سپریم بینگ کہہ لیں سپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں آپ گوڈ کہہ لیں آپ خدا کہہ لیں آپ بھگوان کہہ لیں آپ کوئی بھی اس کے لیے لفظ ڈیوائز کر لیں وہ ایک ہی ہے جس کو سارے مانتے ہیں باقی جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ لا دا معاملہ لیکن ایک خدا کو تو سب مانتے ہیں تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں سورج ہو چاند ہو ان کی عبادت نہیں کرنی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگائی ہوئی یہ مخلوقات اور یہ خدمت آپ دیکھ لیں یہ ایک کلینڈر ایسا باندھی اللہ تعالیٰ نے چاند کی شکل میں آسمان کے اوپر کہ جن لوگوں کو چاند دیکھنا آتا ہے وہ بڑی آسانی سے آپ کو تاریخ بھی بتا سکتے ہیں مہینے کی کوئی مشکل کام نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ ہمارے رمضان کے روزوں کا تعلق ہجری کلینڈر لیونر کلینڈر کے ساتھ ہے لیکن جو روزانہ ہم پانچ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ تم نے سال بعد ایک دفعہ روزے رکھنے ہیں جو ہم نے روزانہ پانچ نمازیں پڑھنی ہے ان کا تعلق سم کے ساتھ ہے مون کے ساتھ نہیں ہے بلکہ سم کے ساتھ ہے اور یہی دو ٹرث جو ہیں قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر ریپیٹ ہوئے ہیں میں کروس ریفرنس کے طور پر صرف دو آیات کوٹ کروں گا سورہ یونس کی آیت نمبر ہے فائیو اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس پارہ نمبر دس میں پارہ نمبر گیارہ میں سورہ نمبر ہے دس آیت نمبر فائیو ہے اعوذ باللہ من الشیطان رجیم ہوالذی جعل الشمس ضیاء وہی اللہ ہے جس نے سورج کو چمکدار بنایا ایسا چمکدار جس میں سے روشنی پھوٹتی ہے یہ ضیاء کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں ضیاء ہو جائے اور نور کو بھی نور بکشا ہے چاند کو چاند کو بھی منور بنایا ہے یعنی چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے بلکہ وہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور آپ دیکھیں اسی لیے چاند کے لیے نور کا لفظ ہوا ہے ٹھنڈی روشنی اور سورج کے لیے گرم روشنی دھویا کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی یعنی چاند جب نکلتا ہے بلکل وہ باریک ہوتا ہے اس کے بعد بڑھنا شروع ہوتا ہے پھر سیمی سرکولر ہوتا ہے پھر پورا سرکولر بن جاتا ہے پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے یہ منزلیں ہیں اس کی کس لیے لی تعلمو عدد السینین تاکہ تم سالوں کا حساب رکھ سکو والحساب اور یہ سالوں کا کلنڈر کا حساب رکھ سکو یہ سال کا لفظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں عربی میں سن ہے جو ہم یہ کہتے ہیں نا سن ایسوی یہ لفظ سان نہیں ہوتا سن ہوتا ہے اردو لنگویسٹک میں بارل چل جاتا ہے لیکن لفظ ہے سن یہ عربی کا لفظ ہے عدد السینین والحساب ما خلق اللہ ذالک اللہ بالحق اللہ نے یہ جو سورج اور چاند پیدا فرمائے ہیں یہ کسی مقصد کے تحت ہے پرپس بھول ہیں با مقصد اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جاننے والے ہیں علمی روش رکھتے ہیں ان کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاند ایک کلینڈر کی شکل میں آسمان میں لگا دیا ہے اس کے گھٹنے اور بڑھنے سے آپ تاریخوں کا اندازہ لگا لیتے ہیں یعنی جب وہ پورا گول ہوتا ہے چودمی ہوتی ہے جب پورا ہاف ہوتا ہے تو ساتمی ہوگی یا اکیس می ہوگی اس کی ڈریکشن آپ کو کیسے پتا چلے گی وہ میں ایکسل بتاتا ہوں نا وہ پاکستان کے جھنڈے کے اوپر جو چاند ہے نا وہ آخری تاریخ کا چاند ہے تو اگر اس شکل میں آپ کو چاند نظر آ رہا ہے تو اور اس سائٹ کے اوپر وہ ہاف ہے تو آپ سمجھ لیں یہ اکیس می ہے ٹھیک ہوگیا اور اگر دوسری سائٹ کے اوپر ہاف ہے تو آپ سمجھ لیں یہ ساتمی ہے اور سینٹر میں ہوگا تو چودھویں تو یہ پاکستان کے جھنڈے کے اوپر پتہ نہیں اب اس کے بعد تو جتنے جماعت اسلامی اور باقی جماعتوں نے جھنڈے بنائے انہوں نے اپنے چاند ٹھیک کر لیے تو خیر اس کی بھی بہت لوگوں نے توجیح بیان کیے کہ وہ رمضان مبارک کی وہ ستائیسویں تھی تو اس لیے وہ چاند کا رخ کیا ہے اس ٹیم تو ان کے دماغ میں سید یہ بات نہیں تھی کیونکہ ستائیسویں تو بعد میں پاکستان بنائے جھنڈہ تو بہت پہلے ہاتھ چکا ہوا تھا ٹھیک ہے نا وہ چاند تو اس سے بہت پہلے تھا وہ تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ ستائیسویں کو آئے گا یا وہ رمضان میں پاکستان میں بننا یا نہیں وہ تو چودھاں کا اس کی ریٹ تو بعد میں آئی تھی بھرل آپ کو بتا ہے نا علماء کے پاس اور ہمارے سیاسی لیڈروں کے پاس ہر بات کا کوئی لیم ایکسکیوز ہوتا ہی ہے بھرل یعنی میرے اختیار میں ہوتا تو میں اس جھنڈے کے اوپر جو چاند ہے اس کو سیدھا کر دیتا اب ٹرکی کا جھنڈہ دیکھیں اس کے اوپر چاند بالکل سیدھا ہے یعنی پہلی تاریخ کا چاند ہے وہ ہماری جو ہے وہ آخری تاریخ ہے تو بھرل چلیں جو بھی نیت تھی بعد میں اس کو عملی جامعہ پہنا لیا جس طریقے سے بھی جواز کی حد تک ٹھیک ہے اچھا میرے بھائیو یہ تو آپ نے سنا چاند کے اعتبار سے اب سورج کے پوائنٹ آف ویو سے جو قرآن حکیم میں آیت نازل ہوئی ہے وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ کہ ہماری نماز کی جو ٹائمنگز ہیں وہ سورج کے اوپر ڈیپینڈن ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر سیونٹی ایٹ بڑی مشہور آیت ہے اقیم صلاة لدلو کی شمس الہ غسق اللیل نماز کو قائم رکھو سورج ڈھلنے سے لے کر رات ہونے تک وقرآن الفجر اور فجر کی نماز تو قرآن کے ساتھ پڑھو انہ قرآن الفجر کان مشہودہ بے شک جو فجر کے وقت پڑھا ہوا قرآن ہے اس کے اوپر گواہی ہوتی ہے فرشتوں کی جو بخاری و مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتے انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کی ٹائمنگ جو ہیں فجر اور اثر ہیں جو فجر کے وقت آتے ہیں وہ اثر کے وقت چلے جاتے ہیں پھر اثر کے وقت نئے فرشتے آتے ہیں وہ فجر کے وقت جاتے ہیں پھر اللہ طرح پوچھتا ہے میرے بندوں کس حال میں پایا تو جو نماز پڑھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ فرشتے ارس کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے جب گئے تھے اس وقت وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے جب واپس آئے تو اثر کی نماز پڑھ رہے تھے اور اثر والے کہتے ہیں اللہ جب گئے تھے اثر کی نماز پڑھ رہے تھے جب واپس آئے تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو ٹائمنگ ہے پانچ نمازوں کی بتا دی ہیں آقیم صلات علی دلو کے شمس سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات ہونے تک اب اس میں نماز کے تین ٹائم آئے ہیں یہ اکثر وہ اہل تشیعہ بھی پیش کرتے ہیں کہ جی قرآن میں تو نماز کے تین ہی ٹائم ہے یہ حقیقت بات ہے لیکن ہم اس کی پھر الیبریشن کرتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ یہ جو لفظ ہے نا کہ سورج ڈھلنے سے لے کر رات ہونے تک تو ہم کہتے ہیں ڈھلنے سے لے کر رات ہونے تک سے مراد یہ ہے کہ ڈھلنے کے دوران زور و اثر کی نمازیں اور رات ہونے سے مراد مغرب اور اشاء ہے کیونکہ غروب افتاب کے ساتھ ہی رات شروع ہو جاتی ہے اور فجر کا تو لعدہ سے ذکر ہے وہ کہتے ہیں انہیں تین ٹائمنگ ہے زور و اثر مغرب اور اشاء اور فجر وہ بھی بات ٹھیک ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے دس حدیث ہیں میں نے بیان کی ہیں سکسٹین تھرٹی تھری سے لے کے آن ورڈ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عباس کہتے ہیں بغیر خوف کے بغیر بارش کے بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ہمیں زور و اثر کی نماز جمع کرائی اور مغرب اور اشاء کی تو پوچھا گا کیوں تاکہ امت کے لیے اس حوالے سے آسانی ہو جائے اور میں نے یہ اکثر اوقات یہ یعنی حدیث بیان بھی کی ہے اس حوالے سے تاکہ کسی کو کوئی کنفیون باقی نہ رہے تو یہاں پہ یعنی تین نمازوں کے ٹائم ہو گئے زور و اثر کا ایک ٹائم مغرب اور اشاء کا اور فجر کا پھر بیچ میں ڈویئن جو ہے وہ احادیث میں آئی اور وہ ہمارے اہل تشیعہ بھائی بھی کہتے ہیں کہ جی الگ وقت میں پڑھنا افضل ہے زور اثر کو جمع کرنا جواز ہے ہم بھی کہتے ہیں جواز ہے افضل یہی کہ الگ پڑھا جائے تو یہ نماز کی ٹائمنگ جو ہے سورج کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے منشن کر دی پرانے زمانے میں لوگ دھوب گڑی بنایا کرتے تھے مثال کے طور پر بال پوئنٹ ہے اس کو آپ زمین میں بالکل سیدھا گاڑ دیں تو سورج کی اورینٹیشن کے دوران اس کا سایہ جو ہے وہ اپنے ٹریک میں سب سے کم جو ہوتا ہے نا اس کو ہم سایہ اصلی کہتے ہیں گرمیوں میں تو تقریباً وہ زیرو ہی ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی اصلی سایہ اور سردیوں میں وہ بڑا ہوتا ہے کیونکہ سردیوں میں سورج جو ہے وہ آلموسٹ مشرق سے مغرب جاتے ہوئے افق کی طرف جھوک کے جاتا ہے گرمیوں میں بالکل اوپر سے جاتا ہے اس لیے چھوٹا سایہ ہوتا ہے تو وہ جو سایہ اصلی ہے نا جیسے ہی سایہ اصلی آئے اور وہ کراس ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں زوالِ افتاب یعنی سورج جو ہے صبح جو تلو ہوا اس سے لے کر غروب تک یہ جو پورا ٹریک ہے اس کے سینٹر کو جسٹ کراس کر گیا زوال کہتے ہیں گرنے کو ہم آرے ہاں تو زوال کہتے ہیں مکروو ٹائم کو مکروو نہیں ہوتا ٹائم وہ دہوے کبرہ ہوتا ہے مکروو وہ مسئلہ نمبر تھرٹی میں نے بتایا تو جیسے ہی وہ کراس کرتا ہے تو وہ زور کا وقت داخل ہو جاتا ہے پھر جب اس کا سایہ اس کے اپنے اوریجنل سایہ کے برابر جیسے یعنی اس کا یہ سایہ خود اتنا ہوگا پلس سایہ اصلی ہو تو وہ اثر کا وقت داخل ہو جاتا ہے ٹل پھر غروب افتاب تک اور پھر مغرب کا وقت جو ہے وہ شفق یعنی وہ سرخی غائب ہونے تک رہتا ہے اور پھر فجر کا وقت پو بھوٹنے کے وقت ہوتا ہے جو صبح صادق ہوتی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں سورج کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں تو پرانے زمانے میں لوگوں نے دوب گھڑیاں بنائی ہوئی تھی اب تو ہمارے پاس مسلم پرو ہے باقی سوٹ ویڈز ہیں ان کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ ٹائمنگ کالکولیٹ کی جا سکتی ہے تو یہ پورے کا پورا سولر نظام جو ہے یہ ہماری نمازیں ڈپینڈنٹ ہے سولر نظام کے اوپر اور ہمارے صرف رمضان کے روزے جو ہیں وہ لیونر کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے مون کے اوپر باقی پورا سال ہمارے سورج کے ساتھ کوئی چڑھ نہیں ہے لہٰذا سولر ائر ہو عیسوی ہو سن عیسوی ہو یا سن حجری ہو یہ دونوں کے دونوں اللہ کے ہیں الحمدللہ علمی پوائنٹ نمبر تھری وہ ہے میرے بھائیوں سن عیسوی کی ابتدا کیسے ہوئی سیدنا عیسی علی نبینا و علیہ السلام کا جو پیدائش والا سال ہے سن عیسوی وہ پہلا سن سن عیسوی ہے اب میں سن یہ سن بولوں دونوں ہی درست ہیں کیونکہ اردو میں چلتے ہیں آج ہے سات اکتوبر دو ہزار اٹھارہ با مطابق چھبیس محرم الحرام چودہ سو چالیس ہجری تو آج عیسی علیہ السلام کی پیدائش کو دو ہزار اٹھارہ سال گزر چکے ہیں یعنی جو یکم عیسوی تھا نا سولر ایر کا وہ حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش کا سال تھا اسی لئے اس کے بعد جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ اے ڈی کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور ہمارے مسلمانوں میں مشہور کر دیا کہ یہ اے ڈی کا مطلب ہے آفٹر ڈیتھ آف جیزیس کرائیسٹ یار گوگل پہ جا کے آپ لکھ لیتے تو آپ کو پتا چل جاتا کہ اے ڈی کا مطلب کیا ہے لیکن چونکہ وہ بچپن سے پٹی پڑھا دی اس طرح سے چل دیئے آپ اگر گوگل پہ جا کے لکھیں گے تو آپ کو اے ڈی پتا چلے گا اے ڈی ورڈ ایبرویشن ہے لیٹن لینگویج میں دو الفاظ کی اینو ڈومینی اینو ڈومینی اے ڈبل این او ڈی او ڈی او ڈی ای این ای اینو ڈومینی لیٹن ورڈ ہے لاتینی زبان کا اس سے اے اور ڈی بنائے اس کا مطلب ہوتا ہے ایئر آف دا لارڈ ایئر آف اور لارڈ ہمارے آقا کا سال یعنی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کلیم رکھتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو ہمارے بھی آقا ہیں ان کی پیدائش کا سال ہے یہ اس لیے وہ اے ڈی کہتے ہیں یکم عیسوی کو اور عیسیٰ علیہ السلام کتنی عمر میں اٹھائے گئے ہیں 33 ایئرز کی ایج میں وہ کہتے ہیں سولی چڑھے ہم کہتے ہیں اٹھائے گئے تو سر پھر تیتیس سے یکم عیسوی شروع ہونی چاہیے تھی نا تو آپ کرسچن سے بھی پوچھیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ کب ہوئی ہے تو وہ آپ کو فرسٹ ایڈی نہیں بتائیں گے وہ کہیں گے 33 ایڈی تو اگر 33 ایڈی ہے اور اسی سال وہ یعنی پیدائش ہوتی ہی 33 سال کے 33 سال گزارے ہیں انہوں نے ہمارے نزدیک ان کو زندہ سمانوں پر اٹھائے گیا تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ سر تھوڑی تعلیم کی کمیہ آپ میں یہ آفٹر ڈیتھ نہیں ہے یہ اینو ڈومینی ہے ہمارے آقا کی پیدائش کا سال ہے یہ کمیسوی اس کو ہم ایڈی کہتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کب اٹھائے گے 33 ایڈی میں آج 2018 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی 571 ایڈی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 571 سال کے بعد اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کب ہوئی 632 ایڈی 632 ایڈی آج ہے 2018 ایڈی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 632 سال کے بعد ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ آفٹر ڈیتھ آف کرائیس نہیں ہے ایڈی بلکہ ہے اینو ڈومینی ایئر آف آور لارڈ ٹھیک ہوگی باقی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ مسئلہ نمبر بارہ ہے میرا حیاتِ مسیح اور نزولِ مسیح علیہ السلام اس طریقے سے مسئلہ نمبر 127 بھی ہے امام محمد مہدی علیہ السلام کے اوپر اور دجال کے اوپر مسئلہ نمبر ہے 133 میں کروس ریفرنس کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایڈی آپ ہمارے جو ہسٹوریکل بڑے بڑے ایونٹس ہوئے نا آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں نا تو ہمیں تو ہجری میں وہ یاد ہے نا یعنی ایک عام مسلمان کو عام سے مسلمان جو تھوڑا سا پڑا لکھا ہے جس نے عمر سیریز دیکھی ہوئی ہے اس کو پوچھیں گے تو بتائے گا جی جنگ قادسیہ اور جنگ یرموق جو ہے یہ 14 ہجری میں ہوئی ہے دونوں 14 ہجری میں نبیل اسلام کی ہجرت کے 14 سال کے بعد آپ قادسیہ اور یرموق لکھیں گے نا تو آپ کو گوگل میں پوری ڈیٹین ملے گی کہ اگست 636 ایڈی میں ہوئی ہے یرموق اور رومن امپیر کے خلاف فیصلہ کن جنگ اور اس کے چار مہینے کے بعد قادسیہ ہوئی ہے 636 ایڈی کے اندر نومبر اور دسمبر کے مہینے میں تو انہوں نے ایڈی سن بھی بلکل محفوظ کیے ہیں ہسٹری کے اندر تو یہ ایڈی آفٹر ڈیٹھ نہیں ہے بلکہ عیسی علیہ السلام کی پیدائش کے اعتبار سے یہ ریفرنس لیا جاتا ہے اسی طریقے سے ایک اور ورڈ استعمال ہوتا ہے بی سی بیفور کرائیسٹ اچھا یہ بلکل ٹھیک ہے وہ بیفور کرائیسٹ تھا نا تو یہ اے سی ہونا چاہیے تھا آفٹر کرائیسٹ یہ ایڈی ہے تو انہوں نے کہا اچھا وہ بیفور ہے تو یہ آفٹر ڈیٹھ ہوگا کوئلویں تراوی کتنی ہیں کہنے ہیں وی کس طرح کہنے ہیں تراوی تو بیس ہوگی تو یہ یہ کسی پڑھے لکھے بندے نے نہیں یہ ایڈی کو مشہور کیا یہ علماء کے طب کئی فتوے لگا رہے ہیں مجھے کوسٹن رسیب ہوا ہے تو یہ علماء کی وجہ سے ہی رسیب ہوا ہے انہوں نے اس طریقے سے کانیاں کرائی ہوئی ہیں اپنی عمام کو یہ اسی طریقے سے ہے اب قوم پڑھ لکھی ہے خدا کے لئے اپنی عزت کروائیں پھر علماء کہتے ہیں ہماری عزت نہیں ہوتی ہے جب آپ تعلیمی حاصل نہیں کر رہے ہیں آپ کو ایڈی کا مطلب نہیں پتا اور ایک چیز کا مطلب پتا نہیں ہے آپ اس کا خود مطلب رکھے لوگوں کے پر فتوے لگا رہے ہیں تو سر پھر توڑے گاٹے تھے پھر ٹوڑ گے نا اپنی کیتیاں گے آ رہی ہیں نا آپ کی اپنی کیوی آپ کے آگے آ رہی ہیں تو بی سی کا مطلب ہے بی فور کرائسٹ یعنی عیسی علیہ السلام سے پہلے اچھا آج کل اس کے ایک ویلنٹ دو اور ورڈ آ گئے ہیں ایڈی کی جگہ ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے سی ای کومن ایرہ مشہور زمانہ کومن ایرہ اب ایڈی کی جگہ سی ای بھی لکھا جاتا ہے یعنی آج ہے نا سات اکتوبر دوہزار اٹھارہ ایڈی تو اس کو یہ بھی لکھا جائے گا سات اکتوبر دوہزار اٹھارہ سی ای کومن ایرہ جو مشہور زمانہ چل رہا ہے وہ ایڈی ہے اس کے پیچھے بھی ایک سازش ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے اور انہوں نے بی سی کو بھی ریپلیس کر دیا ہے اس کو کر دیا ہے انہوں نے بی سی ای بی فور کومن ایرہ یہ ہو گیا کومن ایرہ اور وہ ہو گیا بی فور کومن ایرہ یہ سازش کی ہے انہوں نے بیسیکلی اکثر کرسچنز تو ہو چکے ہیں ایتھیسٹ اب ظاہر ہے پوری دنیا میں جب سینے اسوی بولا جا رہا ہے تو ایک پیغمبر کے ریفرنسے بولا جا رہا ہے جب پیغمبر آئے گا تو گارڈ کا کنسپٹ آئے گا اور وہ تو یعنی آپ کو پتہ ہے اکثر ان میں سے ایتھیسٹ ہو چکے ہیں گارڈ کو تو ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے سسٹم میں سے تو اب وہ جب بار بار بولا جائے گا جی آفٹر یہ یعنی اے ڈی بولا جائے گا نا اینو ڈومینی ایر آف دہ لارڈ تو اس سے تو حضرت عیسی علیہ السلام کا کنسپٹ آئے گا بی سی بولا جائے گا بی فور کرائیسٹ تو عیسی علیہ السلام کا کنسپٹ آئے گا وہ تو عیسی علیہ السلام سے دسبردار ہو چکے ہیں اسی لیے یورپ اور امریکہ میں کئی پادریوں نے گرجے مسلمانوں کے ہاتھ بیج دی ہیں مسجدیں مان رہی ہیں کہ چلو یہ بھی گارڈ کے ماننے والے کسی نہ کسی درجے میں ہیں تو وہ اتنا رگارڈ کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ تو آنے ہی گرجوں میں چھوڑ گئے ہیں یہ کولڈ وار ہے جو مسلمان بھی ان کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے وہ مطلب آنر دیتے ہیں اتنا وہ مصلہ ہے پادریوں کے اندر تو یہ پھر سازش کی انہوں نے اے ڈی کی جگہ لے آئے یہ سی ای اور بی سی کی جگہ بی سی ای تو میں مسلمانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو بالکل پروموٹ نہ کریں آپ لوڈ اے ڈی ہی استعمال کیا کریں اور لفظ جو ہے وہ بی سی ہی استعمال کریں کیونکہ عیسی علیہ السلام بھی ہمارے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر بھی اسی طریقے سے کافر ہے جس طرح کہ عیسی علیہ السلام کا منکر کافر ہے قرآن حکیم تو کہتا نا وجیہن فی الدنیا والا آخرہ دنیا اور آخرت میں عیسی علیہ السلام اللہ کے حضور وجاہت والے ہیں گوسمال آف جان چپٹر نمبر فورٹین میں آج کی جو اسٹیبلش انجیل ہے اس میں گوسمال آف جان جو چپٹر نمبر فورٹین میں لکھا ہے کہ عیسی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ابھی تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن تم اس کے متحمل نہیں ہو میرے بعد وہ دنیا میں ہستی آئیں گی جو دنیا میں میرا نام روشن کریں گی اور وہ اپنی خواہشیں نفس سے کچھ نہیں کہیں گے بلکہ وہ وہی کہیں گے جو ان کو گوڑ وہی کرے گا یہ نبی علیہ السلام کی واضح پروفیسی انجیل کے اندر موجود ہے ہم پوچھتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام کے بعد کونسی ایسی شخصی دنیا میں آئی ہے جنہوں نے all over the world عیسی علیہ السلام کا نام روشن کی ہے سوائے ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین وال آخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے آج اگر پونے دو عرب لوگ حضرت عیسی علیہ السلام کو مان رہے ہیں تو ڈیڑھ عرب مسلمان بھی ہیں جو ان کے لئے جان دینے کے لئے تیار ہیں آج اگر سو کالڈ کرسچنز نے وہ ہے تو کرسچنز نہیں ایتھیسٹ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹون بنائے ہیں نا تو کسی ایک مسلمان نے بھی بدلے میں حضرت عیسی علیہ السلام کا کارٹون نہیں بنایا یہ رسپیکٹ ہے تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ان کا نام روشن کی ہے ہمارے نبی کی والدہ کا نام قرآن میں نہیں ہے عیسی علیہ السلام کی والدہ کا نام کے اوپر پوری صورت ہے صورہ مریم مسلمانوں کے علاوہ کوئی ریلیجن دنیا میں نہیں ہے جو عیسی علیہ السلام کو مانتا ہو سوائے حضرت عیسی علیہ السلام کے جو اپنے سوک آرڈ فالور ہیں یہودی تو ان کو دجال کہتے ہیں صرف کرسچن مانتے ہیں اسی دیے قرآن حقیم میں ہے کہ مسلمانوں کے قریب جو ہیں سب سے زیادہ وہ کرسچنز ہیں کیونکہ ان میں زیادہ کومن ٹرمز ہیں as compared to جیوز کے اور بودھ پرستوں کے تو یہ ہمیں لفظ بی سی اور ای ڈی ہی یوز کرنے چاہیے آج ہم جب بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام 1400 بی سی عیسیٰ علیہ السلام سے چودہ سو سال پہلے گزرے ہیں عیبراہیم علیہ السلام 3000 years بی سی آج سے تو آل موسٹ آپ سمجھ لیں وہ پانچ ہزار سال ہی بنتے ہیں تین ہزار سال بی سی سی سیدنا عیسیٰ علیہ نبی نویٰ علیہ السلام سے پہلے عیبراہیم علیہ السلام گزرے ہیں تو یہ ہمیں بڑے فخریہ طور پہ ٹرمز یوز کرنی چاہیے بی سی کی ٹرم اور اے ڈی کی ٹرم یہ کافروں کی ٹرمز نہیں ہیں بلکہ کافروں تو اب سازش کی ہے جو اس کے مقابلے پہ سی ای اور بی سی ای گھڑ لیا ہے ٹھیک ہوگے دی؟ علمی پوائنٹ نمبر فور وہ ہے میرے بھائیو سنہ ہجری کی ابتداء کیسے ہوئی ہے؟ سنہ اسوی کی تو میں نے آپ کو بتا دی ابتداء عیسی علیہ السلام کی پیدائش سے ہوئی ہے سنہ ہجری کی ابتداء جسے ہم انگلیش میں اے ایچ لکھتے ہیں آفٹر ہجرہ یہ کیسے ہوئی؟ عرب کی جو لوگ تھے میرے بھائیو یہ لوگ سالوں کو واقعات کے ساتھ یاد رکھا کرتے تھے جس طرح آج بھی جیلم میں ہم سالوں کو واقعات کے ساتھ کسی حد تک یاد کرتے ہیں یعنی آپ جیلم کے کسی بھی رہائشی سے پوچھیں کہ سلاب کب آئے گا تو وہ کہے گا نائنٹین نائنٹی ٹو اس سے بھی آگے سٹیپ جائے نا تو جن لوگ کے بچے اس سال میں اگلے دن وہ ایک مائی کے پاس روٹی لینے کے لیے گیا نا تندور پہ تو وہ مجھے کہنے لگی میرا چھوٹا منڈا ہے نا اسلاب والے سال جمعہ سی ہے میرا چھوٹا بیٹا اس سال پیدا ہوا تھا جس سال جیلم میں سلاب آئے تھا نائنٹین نائنٹی ٹو میں آج دوزار اٹھارہ ہیں عرب کے لوگ تو سنوں کی گھنتی نہیں کیا کرتے تھے بلکہ واقعات سے یاد رکھا کرتے تھے جیسے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے دلائل النبوہ امام بی حقیقی کتاب میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق فور نمبر یہ اثر موجود ہے کہ محمد ابن اسحاق جو انیس ابن مالک کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش عام الفیل والے سال بارہ ربی الاول کے دن سوموار کے دن ہوئی اب عام الفیل والے سال کون سا تھا جس دن ابراہ کے لشکر پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنکریاں ماری گئی تھی ابابیلوں کے ذریعے اور وہ ہلاک ہوا تھا جو صورت الفیل میں ذکر آتا ہے اس سال کو عرب کے لوگ کیا کہتے تھے عام الفیل عام کہتے ہیں سال کو فیل ہاتھی ہاتھیوں والے سال نبی الاسلام کا بھی آپ دلائل النبوہ میں فور نمبر روایت دیکھیں تو ملے گا کہ نبی الاسلام کی پیدائش عام الفیل والے سال ہوئی تو نبی الاسلام کی پیدائش کی آپ کو اس طریقے سے تاریخیں نہیں ملیں گی وہ خیر بعد میں تحقیق کے بعد پتا چلا کہ فائیو سیونٹی ون ایڈی بنتی ہے اس طریقے سے عرب کے لوگ واقعات کے ریفرنس سے سنوں کو یاد رکھا کرتے تھے اب جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں رومن امپائر گر گئی جنگ یرموک میں اور جنگ قادسیہ میں پرشن امپائر یہ سکس تھرٹی سکس ایڈی اور فورٹین اے ایچ کی بات ہے فورٹین آفٹر ہجرہ اس وقت تک یہ ڈیٹس نہیں تھی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے صحاب کی میٹنگ کال کی جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا وہ سینئر صحابہ کو بلا کے مشورہ کرتے تھے کہ بھی ہم مسلمانوں کا بھی کوئی یہ ڈیفائن کر لیں اس کے لیے پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ اے امیر المومنین مسلمانوں کے لیے ایک ٹیک آف پوائنٹ جو ہے امت کا وہ ہے ہجرت ہجرت سے پہلے صرف ایک سو پچیس مندے مسلمان تھے حالانکہ پچھلے تیرہ سالہ مکی دور تھا اور اگلے تیرہ سال کے اندر تین بریازموں میں مسلمانوں کی اقومت پہنچ چکی تھی کیدھر تیرہ سال مکی اور اس سے اگلے مدنی تو یہ بینچ مارک رکھتے ہیں ہم ہجرت کو ہجرت والے سال کو ہم پہلا سال ڈیکلیئر کرتے ہیں اسلامک سنہ ہجری کا جیسا کہ کرسچن نے کس کو کیا عیسیٰ علیہ السلام کی پدائش کو اے ڈی اینو ڈومینی ائر اف دہ لارڈ یہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اے ایچ آفٹر ہجرہ تہپ آ گیا اب اگلا مشورہ ہوا کہ جی کس مہینے سے ابتدا کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی وہ ربی الول کے مہینے میں کی تھی ٹھیک ہو گیا اگر ربی الول کو رکھا جاتا تو وہ بھی پوسیبیلٹی موجود تھی لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ نے مشورہ دیا کہ محرم کے مہینے کو اسلامی سن کا پہلا مہینہ ڈیکلئر کرنا چاہیے اور میرا گمان ہے کہ ان کی دلیل یہ تھی جو صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2755 اور مشکارٹ میں بھی ہے 2039 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محرم الحرام اللہ کا مہینہ ہے ٹھیک ہو گیا بیسے تو ساری اللہ کے مہینے ہیں جیسے ساری مسجدیں اللہ کی ہیں لیکن بیت اللہ خاص اللہ کا گھار ہے تو محرم کا نام ہی حرمت والا مہینہ پھر یہ اللہ کا مہینہ ہے اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت ربیالول میں ہوئی اس کو بیچ مارک مارا گیا سال کے طور پر لیکن مہینہ وہ نہیں لیا گیا مہینہ لیا گیا محرم کا اللہ کا مہینہ گارڈ اورینٹڈ اسلام ہے اور یہ تیپ آ گیا اور سنہ ہجری پھر شروع ہو گئے آج دیکھ لیں ماشاءاللہ چھبیس محرم الحرام ٹونٹی سکس آف محرم اے ایچ ہے آفٹر ہجرہ ہجری آفٹر ہجرت فورٹین فورٹی چودہ سو چالیس ہجری چل رہا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کو چودہ سو چالیس سال گزر چکے ہیں بس یہ اب جب مہینج مارک ہو گیا اور آج ہے سات اکتوبر دوہزار اٹھارہ یہ پھر اسلامی ہسٹری میں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی حکومت ایک ہزار سال تک رہی ہے پوری دنیا میں یہ سن فالو بھی کیا جاتا تھا سنہ ہجری کو اس بھی پہلے میں چل رہا تھا بھل مسلمانوں کی پوری آپ کو جب آپ احادیث کی سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو سارے کے سارے ریفرنس یہی ملیں گے میں آپ کو یعنی فی البدی درجنوں سنہ ہجری بتا سکتا ہوں اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے لے کر آج تک کہ جس میں بڑے بڑے ایونٹس ہوئے اور مسلمانوں نے اس کو ریکارڈ کیا ہوا ہے کہ یہ فلان سنہ ہجری میں یہ واقعہ ہوا مثلا یکم ہجری کے اندر ہوئی ہجرت دو ہجری میں غزوہ بدر تین ہجری میں غزوہ اہد پانچ ہجری میں غزوہ خندق چھے ہجری میں سلحہ ہدیبیہ سات ہجری میں غزوہ خیبر آٹھ ہجری میں فتح مکہ اور آٹھ ہی ہجری میں غزوہ ہنین مشرقین عرب کے خلاف آخری جنگ ہوئی نو ہجری میں غزوہ طبوک رومن امپائر کے خلاف لیکن وہ کیسے روم بھاگ گیا جنگ کے لئے امادہ ہی نہیں ہوا ورنہ یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی اور گیارہ ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تیرہ ہجری میں سیدنا ابو بکر کی رحلت چودہ ہجری میں قادسیہ اور یرموک اور تئیس ہجری چھبیس الحجہ تئیس ہجری میں سیدنا عمر کی شہادت پہلے ویسے چوبیس ہجری یہ کا محرم کہا جاتا تھا ہم نے بتایا کہ یہ جھوٹ ہے گوگل میں جا کے سرچ کر لیں اہل سنت کی ساری سیرت کی کتابیں صحابہ پہ جو الاسطیعہ لکھی گئی ہے ابن عبدالبر کی وہ کھول کے دیکھ لیں آپ عصد الغابہ دیکھ لیں ابن عصیر کی علی صحابہ دیکھ لیں ابن عجر اسکلانی کی یہ کم محرم تو ہے ہی نہیں کہیں پہ یہ میرا الادہ سے ایک لیپ بھی چڑھا ہوا ہے تھرٹی فائیو ہجری میں سیدنا عمر سیدنا عثمان کی شہادت فورٹی ہجری میں سیدنا علی کی شہادت ففٹی سکس ہجری میں آخری بدری صحابی فوت ہوئے سیدنا سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اس کے بعد عبداللہ بن عمر سیونٹی فور ہجری میں فوت ہوئے اببائشہ ففٹی سیون ہجری میں سیدنا ابو حریرہ ففٹی نائن ہجری کے اندر یہ میں اس کے ساتھ لفظ بھی بولتا ہوتا ہوں اکثر المتوفہ ان کو فوت ہوئے وہ یعنی ابو حریرہ المتوفہ ففٹی نائن ہجری اسی طریقے سے عبداللہ بن ابی اوفہ المتوفہ ایٹی سکس ہجری یعنی ایٹی سکس ہجری میں فوت ہوئے نائنٹی تھری ہجری میں انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور آپ کے ایک اسسسٹنٹ کے طور پہ خادم کے طور پہ غلام سے یہ زیادہ بہتر ورڈ ہے اور آخری صحابی ایک سو دس ہجری میں فوت ہوئے ابو طفیل آمیر بن وآلہ رضی اللہ تعالی عنہ بخاری مسلم میں حدیث ہے آج جو بھی زندہ ہے سو سال نہیں گزریں گے کہ اسے موت آ جائے گی آپ علیہ السلام نے پریڈکشن کر دی کہ میرا عیرہ سو سال کے اندر ختم ہو جائے گا اور واقعی آخری صحابی نبی علیہ السلام کی فات کے سو سال بعد فوت ہوئے ہیں آپ کی فات ہوئے گیارہ ہجری کی ابتدا میں اور آخری صحابی ایک سو دس ہجری کے اینڈ پہ ابو طفیل آمیر بن وآلہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام فوت ہوئے ہیں شیان علی میں سے تھے سیدن علی کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے جنگ جمل صفی نیروان میں ان کے ساتھ رہے ہیں ان کے بعد بھی اتنا عرصہ زندہ رہے ہیں ابو طفیل آمیر بن وآلہ اس کے بعد آپ تابعین کو دیکھ لیں حسن بصری ابن سیرین دونوں ایک سو دس ہجری میں فوت ہوئے اور امام زید ایک سو چوبیس ہجری میں جو امام علیفہ کے استاد ہے امام باکر ایک سو چودہ ہجری کے اندر امام زین العبدین نائنٹی فائی ہجری کے اندر امام جعفر السادق ون فورٹی ایٹ ہجری میں امام علیفہ ون ففٹی ہجری میں امام شافعی دو سو چار ہجری میں امام مالک ون سیونٹی نائن ہجری میں امام احمد بن حمبل ٹو فورٹی ون ہجری میں امام بخاری ٹو ففٹی سکس ہجری میں امام مسلم 261 ہجری میں امام ترمزی 279 ہجری میں امام ابودود 275 ہجری میں آن ورڈ امام نسائی 303 ہجری میں آپ چلتے جائیں امام حاکم 405 ہجری میں اور امام بھئی حکیب 468 ہجری کے اندر اس طرح آپ آگے چلنا شروع کر دیں تو امام ابن عجر اسکلانی 852 ہجری میں ابن کسیر 774 ہجری میں ابن تیمیہ 728 ہجری میں یہ مشکات جنہوں نے لکھی ہے 748 ہجری میں تو ہم یہ ساروں کے سندھ سا ساتھ بولتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ہمارے شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی اللہ تعالی ان کی غلطیوں سے ذرگزر فرمائے ان کو نیکاموں کا عجر دے 1435 ہجری میں پانچ محرم 1435 ہجری با مطابق 10 نومبر 2013 آج بھی محرم ہے پورے پانچ سال گزر چکے ہیں آج ہے 26 محرم 1440 ہجری با مطابق 7 اکتوبر 2018 تو یہ پھر سارے ریفرنسز اسی طریقے سے چلنا شروع ہو گئے علمی پوائنٹ نومبر 5 وہ ہے میرے بھائیو ہیپی نیوئیئر کے اعتبار سے اب اتنی ساری باتوں کے بعد آپ کو پتا چل گیا کہ سنن عیسوی ہو سولر کلنڈر ہو یا سننہ ہجری ہو یہ دونوں ہی اللہ کے ہیں یہ نہ مسلمانوں کا ٹھیکہ ہے نہ کافروں کا ٹھیکہ ہے تو یکم محرم بھی ہیپی نیوئیئر ہے اور یکم جنویئی بھی ہیپی نیوئیئر ہے اور ہیپی نیوئیئر کا تعلق ریلیجن کے ساتھ نہیں ہے اگر کوئی کسی کو میسیج کر دے تو یہ بدت کے فتوے نہیں لگنے چاہیے بدت تو ہے من احتصفی امری نہ حاضر ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کر دے دنیاوی اعتمار سے آپ جو مرضی کریں آپ پاکستان کا دن بھی سیلبریٹ کرتے ہیں اس کے بر کوئی فتوہ نہیں لگتا ہیپی نیوئیئر کوئی مندہ سیلبریٹ کر لیتا ہے کوئی نہیں ہے اس کو دینی اکٹیویٹی کے طور پہ تو کوئی سیلبریٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے اسی طرح سے برڈ ڈے کوئی بناتا ہے تو وہ دینی اکٹیویٹی کے طور پہ نہیں منا رہا ہوتا بلکہ دنیاوی اعتبار سے وہ آپ منا سکتے ہیں جس طرح مرضی کریں آپ تئیس مارچ کو منائیں آپ چھ سبتمبر کو منائیں آپ چودہ اگرس کو منائیں کوئی حرج نہیں ہم خود مناتے ہیں میں خود اگست کے پورا مہینہ پاکستان کا بیج لگا کر رکھتا ہوں آپ کو پتہ ہے یہ سارے معاملات دنیاوی ہیں ان کو بیدت کی ڈیفنیشن میں فال کرنا یہ کم علمی ہے اور بے وقوفی ہے اور اسی دیکھے سے جمعہ کی چھٹی یہ ایک بہت بڑا ہنگامہ علماء نے کھڑا کر دیا ہے اور اس کو کفر اسلام کا مسئلہ بنا لیا ہوا ہے جی مسلمانوں کی چھٹی تو جس طرح وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا تو سندھ جو ہے وہ اجری ہے اس بھی نہیں ہے حالانکہ اسلام بھی ہمارے ہیں تو یہ جمعہ کی چھٹی ہو یا اتوار کی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل چیز ہے جمعہ پڑھو صحیح مسلم میدیس ہے جو مسلسل تین جمعہ چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مور لگا دے گا جمعہ پڑھو اصل چیز یہ تھی یہ جمعہ کی چھٹی کو لے کے بیٹھے میں اور آپ اگر مجھ سے پوچھیں نا جی ان میں سے ایک کام جمعہ کی چھٹی ختم کرنا ہے میں اس کے اوپر دلائل دوں گا مجھے صحیح طرح یاد ہے یہ جمعہ کی چھٹی ختم ہوئی تھی 1998 میں جب نواز شریف صاحب دوسری دفعہ پرائیم نیسٹر بنے تھے آپ کو بتایا ہوں 28 مئی کے دھماکے بھی ہوئے اور وہ سارے معاملات چلنے شروع ہوئے 1998 میں جمعہ کی چھٹی ختم ہوئی میں اس وقت میکینیکل انجیننگ میں تھرڈ یئر کا سٹوڈنٹ تھا یونیورسٹی میں تو میں نے پہلے ہی جمعہ میں فیل کر لیا تھا کہ یہ بڑا نیکی کا کام ہو گیا کیوں میرے بھائی آپ ہوسٹلز میں چلے جائیں یا عام گھروں میں بھی جمعہ والے دن لوگ پورا دن سو کے گزارتے تھے اور جمعہ پڑھنے والے تو بڑے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو صبحوں سے بچارے نانہ دھونا شروع کر دیتے ہیں اور تیاری شروع کر دیتے ہیں زیادہ تر لوگ تو سوئے رہتے ہیں پھر جو شب جمعہ کی حرمت پہمال ہوا کرتی تھی ان دنوں لوگ جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات کو وی سی آر لے کے آیا کرتے تھے رات کو فلم دیکھنے کے لیے اس وقت یہ سی ڈیز ڈی وی ڈیز اور یہ فلیش ڈائیف تو نہیں ہوتی تھی اور جتنی برائیاں بدکاریاں ہیں وہ چونکہ ویکنڈ ہوتا تھا جمعہ شب جمعہ کی حرمت کو پہمال کیا جاتا تھا جمعہ کی چھوٹی کی وجہ سے پہلی برکت ہم نے یہ دیکھی کہ یونیورسٹی میں اگر میری کلاس میں آل موست کوئی ففٹی کے قریب سٹوڈنٹس تھے ان میں سے شاید تیس ہی جمعہ پڑھتے ہوں لیکن سر جب جمعہ کی چھوٹی ختم ہوئی نا تو ہماری کلاسے تھی کلاس میں جمعہ کا جب وقت پا ہوا تو جن لوگوں نے کبھی سالما جمعہ پڑھنا ہوتا تھا نا وہ بھی اب ظاہرہ اپنے دوستوں کے ساتھ وضو کر کے جمعہ کیلئے مسجد میں چلے گئے اور مسجدوں کا رش بڑھنا شروع ہو گیا کام نہیں ہوا آپ لوگ جو لوگ دفاتر میں کام کر رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ دفاتر میں بھی جب جمعہ کیلئے وقفہ ہوتا ہے سب لوگ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں وہ لوگ بھی کہ اگر جمعہ کی چھوٹی کرتے ہیں وہی بندہ سویا پڑھا رہے گا پورے دن مردار پڑھا رہے گا دوسرا یہ جو شادی بیعہ کا جو مسئلہ ہوتا تھا جمعہ دن ہوئی تھی شادییں ساری اور جو پچارے شادیوں پر ہمارے جیسے لوگ چلے جاتے تھے ان کو صبحوں سے جمعہ کی فکر لگ جاتی تھی اور ہوتا بھی یہ تھا کہ این جمعہ کے ٹائم پہ برات آتی تھی کیونکہ شیطان پیچھے کھڑا ہوتا تھا نا ڈولڈ مکوں کے کتنے لوگوں کے جمعہ غراب ہوتے تھے آپ تو بے فکر ہیں اور آٹھ بھی جو لوگ جمعہ والے دن کرتے ہیں میں تو پروٹیسٹ کرتا ہوں میں ان کی شادی میں جاتے ہی نہیں ہو کہ یار چھٹی کا دن سنڈے ہے تم لوگ انہیں خامخواہ جمعہ والے دن رکھا ہے سنت ہے کوئی سنت تریمت دکھائیں کی صدیس میں لکھا ہے کہ نبیل اسلام فرمایا کہ جمعہ والے دن رکھا کرنا سنت ہے یہ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے منیجیبل کونسی چیز ہے اس کے مطابق آپ چلیں گے آج اگر منگل کی چھٹی ہو جائے تو شادی بیعہ منگل کو ہونے چاہیے یہ تو بڑی نیکی کی ہے انہوں نے جمعہ کی چھٹی ختم کر کے کہ لوگوں نے جمعہ پڑھنا شروع کیا دفاتر میں بھی یونیورسٹیز میں بھی اور جو حرمت پامال ہوتی تھی نا جمعہ کی شادی بیعہ یا باقی ایکٹیویٹس کے ذریعے الحمدللہ وہ ایشو بھی ایڈریس ہوا باقی کہنا یہ اسلامی چھٹی ہے خصوصاً مجھے جماعت اسلامی والوں کے پر بڑا دکھ آتا ہے کہ کم از کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو تو زیب نہیں دیتا اس قسم کی باتیں کریں وہ جی اسلامی شاعر ہے کہاں سے اسلامی شاعر ہے اچھا اسلامی شاعر ہے تو صورت الجمعہ پڑی ہے آپ لوگوں نے کیا ہے کہ جب جمعہ کے لیے عظام دی جائے تو کاروبار تر کر دو یعنی جمعہ لزن کاروبار کھولے ہوئے ہونے چاہیے کیا مطلب ہے اور ہے چھٹی تھی تو یہ ہونا چیز ہے جب جمعہ کی زان دی جائے تو بسنوں سے اٹھ کھڑے ہو اور چھٹی اپنی چھوڑ کے تو مسجد میں آ جاؤ اچھا اس کے بعد کیا ہے جب جمعہ کی نماز پڑ چکو زمین میں پھیل جاؤ اور رسک تلاش کرو جمعہ کی نماز سے پہلے بھی کاروبار زندگی ہے جمعہ کی نماز کے بعد بھی ہے اور سر یہ آپ نے کون سے اسلام میں جمعہ کی چھٹی نکال لی ہوئی ہے میں تو کہتا ہوں جمعہ کی چھٹی غیر اسلامی ہے چلو اتنی تمہید کے بعد اب میں یہ بھی ورلڈ ایک دیکھ سکتا ہوں دلائل رکھے ہیں نا قرآن سے میں نے ثابت کیا نا کہتے ہیں قرآن دی سے ثابت کریں سورہ جمعہ پارہ نمبر اٹھائیس میں پڑھ لیں کہ جب جمعہ کیلئے ازام دی جائے کاروبار زندگی تر کر کے مسجد میں آ جاؤ اور جب جمعہ پڑ چکو پھر زمین میں پھیل جاؤ رسک کے لیے تو سر اسلام میں تو جمعہ کی چھوٹی ہے ہی نہیں ہے تو اسی کی تو بڑا لی ہے جیلی کام کی ہیں جیلی چیزیں مشہور کر دی ہیں اور آج آپ لوگ پھر جو ہے نا پھر میرے جیسے مبلغین کے آتوں جب یعنی جس کو کہتے ہیں ربو ہی بیزت ہو رہے ہوں میرا کام کیسی کو بیزت کرنا ہوتا نہیں ہے لیکن چونکہ آپ لوگوں نے اتنا دین میں بغاڑ کیا ہوئے کہ جب میں بولتا ہوں تو وہ آٹومیٹیکلی جیسے جس نے داڑی نہ رکھی ہونا آپ اس کا نام نہ بھی لیں آپ صرف داڑی کی ترغیب دلائیں وہ کہتے ہیں شاید میری بیزتی ہو رہی ہے تو اس کے بیزتی کرنا مقصد نہیں ہوتا صرف ترغیب دلانا مقصد ہوتا ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کو پتا ہے کہ اتوار کی چھوٹی ہوتی ہے ہماری سٹاک ایکچینج کو کتنا فائدہ ہوا جمعہ کی چھوٹی ختم کرنے کا ورنہ ہم جمعہ والے دن بھی سٹاک ایکچینج سے باہر ہوتے تھے اور سنڈے کو بھی اس کی ویسے ایک آنمی بیٹھ جاتی تھی یہ بھی فائدہ ہوا یعنی اور کہ یہ ایک فائدہ ہے یہ میں نے اپنے علمی دلائل رکھے ہیں باقی کوئی اختلاف کر سکتا ہے وہ آپ کو حقہ حاصل ہے لیکن سر جذبات کے ساتھ نہیں کیونکہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی آپ علمی بات کریں اور ایک بار جھوم کے کہہ دیں نام احبابی نام احبابی میں ہوں مسلم علمی کتاب دیکھیں نا علمی کتابی بات ہوتی ہے نا تو پتہ چلتا ہے